ہم لوگ میموری لکھنے کے لیے ڈائری کا یوز کیا کرتے تھے لیکن ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھنا لے یا پھر کوئی اس میں سے ہماری پرسنل چیزیں پڑھنا لے یا پھر وہ زینا ہو جائے لیکن جب ڈیجیٹل دور آیا ہے تو اس دور میں بہت ساری ایسی اپلیکیشنز آ گئی ہیں جو ہمارے لیے ڈائری کا کام کرتی ہیں ہم کبھی بھی کسی بھی وقت موبیل میں اپنی میموری کو سٹور کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو یاد آشتے ہیں آپ انہیں بھک سکتے ہیں اور اس ڈائر کے بغیر بھی کوئی نے پڑھ لے گا یا دیکھ لے گا لیکن جب یہ کام دھم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سی اپلیکیشنز یوز کرنی ہے اس کام کے لیے تو میں آپ کے لیے لائے ہوں ایک ایسی ایپ جن کو میں چار سو پچاس دن سوپر ہونے والے ہیں اس ایپ کو یوز کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس ایپس میں یوز کرنے کے کتنے پیدے ہیں اور یہ ایپ دوسروں سے کس طرح مختلف ہے دوستو سب سے پہلے اپلیکیشنی کا نام ہے جورنی آپ نے اس لیے پلی اپلیکیشن کی اوپر جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے جورنی اور آپ کے سامنے پہلے پلی اپلیکیشن آجائے گی آپ نے اس سے کالنے انسٹال انسٹال کرنے کے بعد اسے جیسے اپن کریں گے یہ آپ سے آپ کا لاغن مانگے گی سائن ان مانگے گی تو آپ کو اپنے گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان ہونا پڑے گا آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان ہونا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے جورنی اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ اپنی مرزے سے کوئی بھی یاداشت ایڈ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے فیدے کیا ہیں اس کا جو پہلا فیدہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ لائف ٹائم کے لیے آپ کی یاداشت یہاں پہ مخوض رہے گی دوسرا فیدہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو یاداشت ہے اسے پیڈی ایف میں کنوار کر سکتے ہیں اس کا تلی طرح فیدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ مختلف فونٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لائن سپیسنگ دے سکتے ہیں وارڈ سپیسنگ دے سکتے ہیں اور اس کا سازدہ پہ اس میں اپنی ایمیجز ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں اور سب سے جو اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس میں جو انٹرفیس ہے وہ بہت ایزی اور خوبصورت ہے اور آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا بعض ایپلکیشن ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان کی بیلڈ کولٹی بھی زمارتاس ہوتے ہیں لیکن اس کا انٹرفیس ہوتا ہے وہ کافی عجیب قسم کا ہوتا ہے دل دنگ کرتا ہے اسے یوز کیا جائے تو یہاں پہ آپ کو نظرہ ہوگا کہ اس کا انٹرفیس کیسے ہے مجھے تو اس کا انٹرفیس پرسنلی بہت اچھا لگا اور میری یہ پرسنل یعنی کہ ڈیری کے لیے میں اسے یہی یوز کرتا ہوں یہاں پہ آپ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کتنے لفظ لکھنے آپ ہزاروں لفظ لکھیں میں نے اپنے جو سب سے لمبی سٹوری تھی وہ بھی اسی میں لکھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو اس کے سب سے بیس فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر بیلڈ ان لاک ہے یعنی آپ اس ایپ کو کوڈ کے ذریعے لکھ لگا سکتے ہیں تو اس ایپ کا اور بھی بہت سارے فیادے ہیں جو کہ آپ کے پریمیم فیچرز میں ملیں گے یعنی آپ نائٹ موڈ لگا سکتے ہیں یا اور بھی بہت سارے لیکن آپ کو جو فری بریان ہے وہ بھی اتنا زبردست ہے کہ آپ کو پریمیم فیچرز لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہاں اگر آپ ایڈوانس فیچرز چاہتے ہیں تو آپ اس ایپ کا ایڈوانس فیچرز یوز کریں اور اگر آپ نے ایک بار اسے یوز کیا تو پھر آپ اسے کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی یہ میری آپ سے گارنٹی ہے تو دوست امید کرتا ہوں آپ کو آج کیا ہے پریویو پسند آیا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینکیو اللہ حافظ